بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کی ہوسار اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں فرنڈز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرو افیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ لپاک آپ سب کو حیرو افیت سے رکھیں آمین فرنڈز آج ایک شخص کا سوال آیا ہے اور سوال یہ ہے ایک میل ویور کا کوسٹن تھا فار پلے کیا ہوتا ہے اور بہترین فار پلے کس طرح سے کیا جاتا ہے دیکھیں فار پلے جو ہے اس کو عام لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رومانس کرنا یعنی کہ بیوی کے ساتھ اس اندہ طریقے سے رومانس کرنا کہ اس میں شاوت اتنی ہو جائے کہ وہ ڈسچارج ہونے کو آ جائے تو اب ان کا یہ پوچھنا تھا کہ وہ طریقہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ازاری سے بات ہے جو بیوی ہے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اچھا پہنے کو دیتے ہیں چکھانے کو دیتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ مطمئن ہوتی ہے لیکن ہم بستری کا ایک عمل اس طرح کا ہے کہ بیوی کو اس سے بہت زیادہ لذت ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں تو بیوی کو اس سے بہت زیادہ مزہ آئے گا اور وہ خود چاہے گی کہ وہ آپ کے ساتھ ساری زندگی سکون اور آرام سے گزائے تو ہم بستری میں جب بیوی کو ڈسچارج نہ کیا جائے تو وہ بہت زیادہ افسودہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر آرام آرام سے چٹڑا پرن لڑائی چھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو خوش رکھیں تو آپ کو ایک بہترین طریقہ جو ہے فور پلے کا آنا چاہیے جس سے آپ اپنی بیوی کو مطمئن کر سکیں اور اسے خوش کر سکیں تو اس کے لئے جو ہے آپ کو کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ اپنی بیوی کی تعریف کریں اس کو اچھے اثر سہلائیں اور اس کی ہر بات کو غور سے سنیں اس کے ساتھ اس کے دن کی روٹین کا پوچھیں اس سے بہلائے فسلائے اب آپ اس کے جو ہیں اچھے طریقے سے ہونٹو کو چوسیں ہونٹو کو اس طرح سے چوسیں کہ وہ جو ہے اچھے سے آپ کی جکڑ میں آ جائیں پھر آپ اس کی زبان کو چوسیں ارام ارام سے بوسو کنار کرتے رہیں اور پھر اس کے چہرے پر اس کی گردن پر اچھے طریقے سے بوسو کنار کریں پھر اس کے پستانوں کو پکڑیں اس کو چوسیں اچھی سے سک کریں یعنی کہ اس کے پستانوں کے جو نیپل ہیں اس کو موں میں لے کر اس سے چوسیں اس پر زبان پھیریں اس کے پستانوں کو مس لیں اس طریقے سے بیوی کا جو شاہوت ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ پستان جسم کا وہ حصہ ہے جس کو چھونے سے بیوی کے اندر جو ہے سنسنی آ جاتی ہے تو اب آپ نے اس کے پیٹ پر بوسو کنار کرنا ہے کمر پر بوسو کنار کرنا ہے ٹھیک ہے بالوں کو پیچھے کر کے بوسو کنار کرنا ہے اب ارام ارام سے آپ اس کی رانوں کی طرف آ جائیں یعنی کی ٹانگوں کی طرف ٹانگوں پر آپ نے ہاتھ پھیرنے ہیں ارام ارام سے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہلکے ہلکے سے زبان پھیریں تاکہ اس میں شاہوت جو ہے دبنی ہو جائے اب آپ نے زبان پھیرنے کے ساتھ ساتھ انگلی کو پھیرتے جانا ہے اور پھر آپ نے شرمگاہ کی طرف آ جانا ہے شرمگاہ میں ہلکے ہلکے انبلی کو پھیریں تاکہ اس میں جو شہوت ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا مسلنے کے بعد جو بیوی ہے وہ آرام سے جو ہے خود چاہے گی کہ آپ نفس اس کے اندر ڈالیں اس طرح سے آپ ایک بہترین فارمولا کر سکتے ہیں اور آپ کی بیوی خود آپ کا نفس پکڑ کر اپنے اندر ڈالیں